پاکستانی مانچسٹر فیصلہ باد کی بات کی جائے تو ایک شخصیت کا خیال ضرور ذہن میں آتا ہے سوروں کے سلطان، موسیقی کی جان، استاد نصرت فتح علی خان پاکستان سے تعلق رکھنے والی وہ شخصیت جن پر دنیا رشک کرتی ہے کیونکہ پاکستان تو کیا؟ پوری دنیا میں ان کے بعد ان جیسے کوئی قوال پیدا ہی نہیں ہوا جس نے گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام درج کروایا ہو چاہے سال انیس سو اسی ہو یا دو ہزار تئیس استاد نصرت فتح علی خان صاحب ہمیشہ سے نوجوان طبقے کے پسندیدہ گلوکار مانے جاتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم استاد نصرت فتح علی خان صاحب کی زندگی اور ان کے موسیقی میں بنائے گئے ناقابل یقین ریکارڈز پر روشنیں ڈالیں گے تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا السلام علیکم دوستو موسیقی کی دنیا میں کئی ایسے نام دیکھنے کو ملے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنی دل فریب آواز سے لوگوں کے دلوں پر راج کیا ہے مگر چند نام دنیا موسیقی میں ایسے بھی ہیں جن کے مرنے کے بعد بھی ان کے آواز کا جادو لوگوں کے دلوں میں گھر کیے ہوئے ہیں انہی ناموں میں سے ایک نام شہنشاہ قوالی سوروں کے سلطان استادوں کے استاد نصرت فتح علی خان صاحب کا بھی آتا ہے جن کی میٹھی آواز اور دل فریب سور ان لوگوں کے بھی پسندیدہ ہیں جو شاید ان کی قوالیاں کو ایک لفظ بھی نہ سمجھ پاتے ہوں استاد نصرت فتح علی خان کا اصل نام پرویز فتح علی خان تھا جو کہ تیرہ اکتوبر انیس سو اٹھالیس کو پاکستان کے منچسٹر لائلپور جیسے فیصل آباد کہا جاتا ہے وہاں پیدا ہوئے نصرت فتح علی خان صاحب کے والدے قوال تھے جن کا زیادہ تر تعلق سوفیانہ کلام سے تھا استاد صاحب نے بچپن سے قوالی گانا شروع کیا مگر تب انہیں اس میں ترقی نہ ملی اور ان کے گھر والوں کے مطابق نصرت صاحب ایک قوال نہیں بن سکتے تھے اسی وجہ سے نصرت صاحب نے اپنی تعلیم کو جاری رکھا اور سکول میں ان کی دوستی مجدہ وقت کے معروف اور مشہور کالم نگار حسن عصار کے ساتھ ہو گئی حسن عصار کے مطابق نصرت فتح علی خان صاحب ایک نہائیت مسہوم اور فرشتہ صفت انسان تھے نصرت صاحب نے صرف پندرہ برس کی عمر میں لوگوں کے سامنے پرفوم کیا تھا انیس سو اکتر میں نصرت صاحب اپنی فیملی کے قوالی گروپ کے ہیڈ بن گئے اور قوالی میں انہوں نے سرگم، خیال اور ایدم کو مطارف کروایا نصرت فتح علی خان صاحب نے دنیا کے کئی بڑے ممالک میں اپنی آواز کا جادو دکھایا تھا جن میں برطانیہ، یورپ، بھارت اور جپان بھی شامل ہیں انیس سو پچاسی میں استاد نصرت فتح علی خان نے لندن میں و او ایم ای ڈی یعنی ورلڈ آف نیوزک اینڈ ڈانس فیسٹیول میں اپنی آواز سے لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا لیا انیس سو ستانوے میں استاد نصرت فتح علی خان صاحب کی دو میوزک آلبم انٹوکسکیٹڈ سپیرٹ اور نائٹ سونگ کو گریمی آوارڈ فور ورلڈ بیسک میوزک کے لیے نومینیٹ ٹک کیا گیا جب تحریکین صاف کے چیئرمین اور سابق وزیراعظم عمران خان نے شوکت خانم کینسر حسبتال کے لیے فنڈ ریزنگ پروگرام کا آغاز کیا تو نصرت صاحب نے لندن میں پرفوم کر کے اس پروگرام کے لیے اچھا خاصا فنڈ اکھٹا کیا اور شوکت خانم میموریل حسبتال میں اپنا حصہ ڈالا اس تقریب میں دنیا کے ٹوپ سیلبرٹیز موجود تھیں جن میں پیٹر گیبریل ایلیزبت ہرلے مک جیگر اور امیتہ بچن بھی شامل تھے کینگ آف کبالی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ کبالی کی وجہ سے مشہور نہیں تھے بلکہ کبالی ان کی وجہ سے مشہور تھی انہوں نے اپنی زندگی میں ایک سو پچیس سے بھی زائد کبالی آلبم کھا کر گنیز بک کو ورلڈ ریکورڈ میں اپنا نام درج کروایا اور آج تک کوئی اور ایسا پاکستانی سنگر نہیں کر پایا ہے تم ایک گورک دھندہ ہو حسن والوں سے اللہ بچائے ہلکہ ہلکہ سرور دم مست کلندر اور کئی اور کبالیاں ایسی ہیں جن کو بھولانے میں شاید کئی صدیان لگ جائیں یہی وجہ ہے کہ ان کی کبالیوں کا موجودہ دور میں ری مکس کر کے انہیں گانوں میں تبدیل کیا جاتا ہے مگر جو بات ان کی آواز میں تھی وہ کسی اور کی آواز میں نہیں ہے استاد صاحب عمر کے آخری حصے میں اوورویٹ کا بہت زیادہ شکار ہو گئے تھے اور یہی مرس انہیں ان کے مداہوں سے جدا کرنے کی وجہ بنا اور سولہ اگست انیس سو ستانوے کو وہ لندن میں وفات پا گئے مگر کہتے ہیں نا کہ لیجنڈز نیور ڈائز اور استاد جی بھی انہی لیجنڈز میں سے ایک ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ آج کے دور میں بھی ہم میں سے اکثریت کے پسندیدہ گلوکار ہیں اس دعا کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ استاد جی کو کروٹ کروٹ سکون عطا فرمائے تو آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ